وہ کون سے ٹاپکس ہیں جو آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ اس سے پہلے کہ وہ فورٹین یئرز کا ہو میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچے سے ان موضوعات پر بات دوں خدا کون ہے زندگی کیا ہے کامیابی کسے کہتے ہیں خوشی کیا ہے اکیسویں صدی کیا ہے ذہن کیسے کام کرتا ہے موت کی حقیقت کیا ہے بہت سارے موضوعات ہیں نیڈز اور وانٹس کا فرق کیا ہے بیوٹی کسے کہتے ہیں دوست کون ہوتا ہے یہ سب موضوعات ہیں جو میں بات کر رہا ہوں یہ موضوعات ہیں ہمیں غصہ کیوں آتا ہے نفس کسے کہتے ہیں نفس 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 کسے کہتے ہیں نفس کیونکہ نفس ہمارے کریکلم کے اندر ہے نہیں بلکہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں آپ بتائیں یہ کون سے سبجیکٹ میں آئیں گے کسی سبجیکٹ میں آئیں گے مجھے یہ بتائیے کیا کسی بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے کون سے سبجیکٹ میں پڑھائیں گے یہ باتیں بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو کریکلم ان کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا تو یہ یا غصہ کیوں آتا ہے یا کب آنا چاہیے یا کیا آنا بھی چاہیے نہیں آنا چاہیے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ ساری اس سے متعلق چیز ہیں تو یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں تو وہ موضوعات کی کوئی فیرست ایسی ہے ہی نہیں یہ سوال آپ کو انوائٹ کرے گا کہ آپ ایسے موضوعات سوچئے there should be a list of topics there should be a list of questions کہ میں اپنے بچے سے بیٹھ کے یہ باتیں کروں دیکھیں باتیں جو ہیں وہ بہت تعلیمی عمل ہیں جو لوگ باتوں کو تعلیم کے راستے کا obstacle سمجھتے ہیں وہ تعلیم کے process کو اور بچے کے ذہن کو بلکل بھی نہیں جانتے ہیں بلکل بھی نہیں جانتے ہیں باتیں تعلیم کا obstacle نہیں ہیں باتیں تعلیم کا process ہیں اس بات پر پریشان نہیں ہوں کہ یہ باتیں کر رہا ہے یہ باتیں کر رہا ہے تاکہ ذہن میں جو الجنے ہیں وہ سلج جائیں تو باتیں بلکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ تین کام خالصتاً تعلیمی کام باتیں کرنا کھیلنا اور گھومنا اور ہماری society میں تینوں کام انٹی ایڈوکیشنل کے طور پر مشہور ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بلکہ ہم کہتے ہیں باتیں کرتے رہو گے یا کٹ سیکھو گے اور باتیں کرنا یا کھیلنا یا گھومنا اسے لگتا ہے کہ یہ بلکل فضول حرکت ہے حالانکہ یہ بہت زبردست تعلیمی کام ہے یہ ایک بات اور بتاؤں اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ بہت اچھا تعلق بنا لیں گے وہ بچہ جس کی نشونما ٹھیک ہو رہی ہے اس کا ایک زبردست انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے اور اچھے سوالات پیدا ہوں گے اور بڑے سوالات پیدا ہوں گے جن موضوعات اور سوالات کو ڈسکس کرنا ہے بچوں سے وہ سوال آپ کے بچے کے ذہن میں خود پیدا ہونے لگے گا وہ سوال کرے گا کہ ہمارے خاندان کی جو فلا خاتونیں جن کا انتقال ہوا یہ انتقال کے بعد کہاں گئی ہیں اور ہم وہاں کب جائیں گے آپ کب جائیں گے تو وہ ہم کہیں گے اللہ نہ کرے اس کا ایک ہی جواب ہے اللہ نہ کرے تو ایسی بات مو سے نہیں نکالو تو یہ جواب نہیں ہے یہ صحیح جواب نہیں ہے ڈیتھ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے لائف کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے لائف کی میننگفلنس اسی درجے پہ آپ ایکسپلور کر پائیں ہیں جس درجے پہ آپ ڈیتھ کو ڈسکس کر سکے ہیں ریمیمبرنس آف ڈیتھ اور ڈسکسن آن ڈیتھ لائف کی میننگفلنس کو انیبل کرنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے سب سے بڑا ٹول جو انسان موت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا موت کو یاد نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی زندگی کی معنویت کو کبھی مطلب اس کے لئے بہت دشوار ہے کہ وہ اپنی زندگی کی معنویت کو حاصل کر پائے بات واضح ہو رہی ہے دیکھیں مومن اور کافر میں جو بڑا فرق ہے وہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ فرق مسلمانوں کے ذہن میں بھی کھرچتا جا رہا ہے اور وہ فرق بہت اہم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کافر کی سائیک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے اور مومن کی آئیڈیل سائیک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا جواب دہی کے احساس سے جواب دہی سے ڈرتا ہے موت سے نہیں ڈرتا وہ کہتا ہے بننے کے لئے تو زیادہ محفوظ ہوں گا اس کے پاس جا کے امتحان ختم ہو گیا تو اب آفیت جب آپ امتحان کہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ریلیکس ہوتے ہیں یا جب اندر جاتے ہیں تو ریلیکس ہوتے ہیں تو زندگی امتحان ہے تو موت سے وہ نہیں گھبرائے گا آئیڈیل سائیک کنڈیشن اس کی ہے وہ جواب دہی سے ڈرتا ہے وہ جواب دہی سے گھبر آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس عمل کہاں ہے جو میں پیش کروں گا بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عمل لے کے جاؤں میں مجھے میں اگر میرا حساب لے لیا گیا تو میں کیسے پاس ہوں گا بات واضح ہے اس احساس سے کھاپتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا موت کو تو وہ ڈسکس کرتا ہے تو خیر ان موضوعات موضوعات کو آپ نے یہ سب جو کوئیسٹنز ہیں یہ پورے پورے کام ہیں مطلب آپ کو ایک ایک کوئیسٹن میں نظر آ رہا ہے کہ پوری پوری دنیا ہے جس کو پر کام کرنا ہے یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے